پاکستانی اداکارہ زارہ نور جنہوں نے کچھ عرصہ قبل اپنی پرگنینسی کی نیوز اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنے فینس کے ساتھ اپنے فالوئرز کے ساتھ شیئر کی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ زارہ نور جو کہ اصل صدقی کی وائف ہیں اور ان کی شادی کو بارہ سال سے زیادہ وقت ہو چکا تھا لیکن فیلحال تک بھی زارہ نور کی طرف سے کوئی بھی خوشخبری سننے کو نہیں ملی تھی اور ان کے فینس ان کے بارے میں پریشان بھی رہتے تھے اور بہت زیادہ ایکسائیٹڈ بھی رہتے تھے کہ آخر کب زارہ نور بھی اپنی پرگنینسی کی نیوز سنائیں گی فائنلی طور پر زارہ نور نے اپنی پرگنینسی کے پانچ ماہ گزر جانے کے بعد اپنے فالوئرز کو یہ گوڈ نیوز سنا دی اور اس کے بعد اب فائنلی طور پر جبکہ ان کا لاسٹ منتھ چل رہا ہے تو انہوں نے اپنے لاسٹ منتھ میں بیبی ریویل جینڈر سرمنی بھی کرتی اس جینڈر سرمنی میں زارہ نور نے بہت خوبصورت طریقے سے ڈیکوریشنز کروائیں اور اصل سے دیکھیں کہ ساتھ ڈیفرنٹ پکچرز پوست کی زارہ نور کی جیسے ہی پکچرز سامنے آئی تو سب ہی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ زارہ نور نے ڈریسنز تو بہت پیاری کی لیکن ہائے ہیلز پہنی ہوئی تھی جسے دیکھیں کہ سب ہی حیران ہوئے اور زارہ نور جو کہ پہلے بھی اپنے انٹرویو میں بتا چکی ہیں کہ پرگننسی کوئی ڈیزیز نہیں ہے پرگننسی ایک نیچرل پروسس ہے اور اس کو ڈیزیز کی طرح سے سمجھنا اور بالکل اس طرح سے خود کو کیری کر لینا کہ اب میں کوئی بھی کام نہیں کروں گی اور مکمل طور پر بیڈ ریس کروں گی بہت ہی غلط ہے اس کے پروجیکٹ کی شوٹنگ چل رہی تھی جسے زارہ نور نے بالکل بھی بند نہیں کیا اور نہ ہی ڈیلے کروایا بلکہ وہ کمپلیٹلی طور پر شوٹ کرتی رہی جس پر زارہ نور پر شدید تنقید بھی کی گئی کہ آخر کوئی پرگننسی کے لاس مومنٹس تک بھی کس طرح سے ہارڈ ورک کر سکتا ہے انہیں ریسٹ کرنا چاہیے جس پر زارہ نور نے کمپلیٹلی بتایا کہ وہ اپنے ورک کو لے کر فائن ہے اور انہوں نے خود ہی بتایا کہ میری خود کی مرضی تھی اس کے علاوہ زارہ نور کی جینڈر ریویل سامنی میں زارہ نور نے بتایا کہ ان کا بیبی بی بوائی ہونے والا ہے زارہ نور نے بتایا کہ وہ بی بی بوائی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور تمام طرح شوپنگز انہوں نے لڑکے کی ہی کی ہیں تو ویورز آپ لوگ بھی بتائیے گا زارہ نور کی طرف سے اتنی بڑی گرلیو سن کر آپ لوگ کو کیسا لگا اور اس کے علاوہ زارہ نور نے اپنی مدر اور مدرین لا کے ساتھ بھی ڈیفرنٹ پکچرز پوسٹ کی